ملتایی میں جیت کے لیے بی جے پی اور کانگریس پورا زور لگا رہی ہے بی جے پی کی کوشش ہوگی کہ وہ کانگریس کو یہاں پھر سے جیتنے سے روکے تو وہیں کانگریس کے سامنے اپنے گھر کو بچانے کی چنوٹی ہوگی آئی بی سی ٹوئنڈی فور کے الیکشن اسپیشل کارکرم میں آج ہم بتائیں گے کہ کون بن سکتا ہے ملتایی کا کنگ ملتایی سے بی جے پی نے چندرشیکھر دیشمک کو امیدوار بنا دیا ہے تو وہیں کانگریس سے ویدھائیک سکھدیو پاسے ایک بار پھر سے میدان میں ہوں گے تو ملتایی کی سیٹ پر کس میں کتنا ہے دم یہ آج جانیں گے ملتایی کے مقابلے میں کون ویجیب ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس کے باوجود اگر دیکھنے کی کوشش کریں جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابھی جو دو چہرے میدان میں ہیں ان میں کس میں کتنا ہے دم آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے دونوں امیدواروں کے مضبوط اور کمزور پکشوں کو بھی جانیں گے لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ملتایی ویدان سبا سیٹ کا اب تک کا چناوی اتحاس کیا کہتا ہے کیا سیاسی سمکرن یہاں پر اب تک بنتے بگڑتے نظر آئے ہیں پہلے ایک پروفائل پر نظر ڈالتے ہیں کبھی بی جے پی نے جیت کا پرچم لہرائیا تو کبھی کانگریس نے کبزہ جمعیا سماج وادی پارٹی اور نندلی بھی اس ویدان سبا سیٹ پر کابض رہے ایسا سیاسی اتحاس رہا ہے ملتایی کا اگر بعد دوہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں کی کریں تو اس سیٹ سے کانگریس کے سکدیو پانسے نے بی جے پی کے راجہ کو آسانی سے ہرائیا تھا دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں گیارہ امیدواروں کے بیچ مقابلہ ہوا تھا لیکن بی جے پی اور کانگریس کے امیدواروں کے بیچ ہی مکہ مقابلہ رہا ملتایی ویدان سبا سیٹ کے راجہتے کے دھیاز کی بات کریں تو انیس سو نبے کے بعد سے ایک ہی پارٹی لگاتار دو چناؤں میں جیت نہیں پائی کبھی یہاں پر بی جے پی کبھی کانگریس یا پھر کبھی نردلی پرتیاشی نے جیت حاصل کی انیس سو نبے کے چناؤں میں بی جے پی کے منی رام بارنگے بجائی ہوئے تھے تو انیس سو تیرانبے کے چناؤں میں کانگریس کے بی آر بوڈ کے جیتے تھے انیس سو انٹھانبے کے چناؤں میں باہر سا کر کسانوں کے ہیت میں لڑائے لڑنے والے نردلی پرتیاشی گروپ میں ڈاکٹر سنینم نے اپرتیاشی تو طریقے سے جیت حاصل کی بوڈ کے دوسرے اور بی جے پی کے آشوک کڑوے تیسرے ستھان پر رہے 2003 کے چناؤں میں بی جے پی نے جیت حاصل کی لیکن 2008 کے چناؤں میں کانگریس نے بی جے پی سے یہ سیٹ چھن لی پھر 2013 کے چناؤں میں بی جے پی پھر یہاں پر ویجائی ہوئی اور کانگریس کے سکھ دیو پاسے کو ہرا دیا 2018 کے چناؤں میں سکھ دیو پاسے نے پچھلی ہار کا بدلہ دیا اور بی جے پی کے راجہ بوار کو ہرا کر ویدھائق بن گیا اس بار چناؤں میں بی جے پی نے چندر شکر دیشمو کو پرتیاشی بنایا ہے تو کانگریس پھر سے ورطمان ویدھائق سکھ دیو پاسے پر دعو لگا سکتی ہے اس کے علاوہ سماج آدھی پارٹی اور بی ایس پی میں بھی دعوی داروں کی کتار لگ گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار کے چناؤں میں کون جیتے گا ملتائی کا مقابلہ ویوے پٹھے یا ملتائی آئی بی سی 24 تو چندر شکھر دیشموک جسے بی جے پی نے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے ان کے سامنے سکھ دیو پاسے جو کانگریس کے ورطمان ویدھائق ہیں ان کی بیچ مقابلہ ہوگا یہ دونوں ایک بار پہلے 2013 میں بھی آمنے سامنے ہو چکے ہیں تب بی جے پی کے پرتیاشی نے جیت درج کی تھی اب ایک بار پھر سے ملتائی کا مقابلہ تیار ہے ان دونوں پرتیاشیوں کے لیے دونوں پرتیاشیوں کی تلنا کرتے ہیں الگ الگ پیمانوں کے ادھار پر تو عمرے کے لیات سے دیکھیں تو چندر شکر دیشموک 62 سال کے ہیں اور سکھ دیو پاسے جو اس وقت فانگریس پارٹی کے ورطمان ویدھائق ہیں وہ پچپن سال کے ہیں شکشہ کے پرمانے کی بات کریں چند شکر دیشموک گریجویٹ ہیں سکھ دیو پاسے نے ایم اے کر رکھی ہے اور ساتھی ایل ایل بی کی ہے اور پیشے سے وکیل بھی ہیں تو سکھ دیو پاسے کیا سندر میں یہ مہدکپن بات ہے کہ ایم اے کے ساتھ ایل ایل بی کر رکھی ہے اسی طرح سے راجنیتی کنوبہوں کی بات کریں 1999 میں پہلی بار ویدھائق چناب رڑے تب سکریے اس کے بات سے ہیں 2013 میں ویدھائق رہے بھی ہیں سیٹ سے اور دوسری طرف سکھ دیو پاسے چھاتر راجنیتی سے ہی لگاتار اپنی موجودگی درج کراتے رہے ہیں ساماجی گنیت کی بات کریں سہج ہیں سرل ہیں چندر شکھر دیشموک اور اسی لیے پارٹی نے ایک بار پھر سے انہیں میدان مہتا رہا ہے تو دوسری طرف سکھ دیو پاسے عام جنیتہ سے سیدھا جڑاؤ ان کا ہے بات کرتے ہیں چندر شکھر دیشموک کی جنہیں بی جے پی نے یہاں سے ایک بار پھر سے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے اگر ہم مضبوط پکش کی بات کریں تو چندر شکھر دیشموک کا مضبوط پکش کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی بی جے بی جے پی نے انہیں میدان میں اتا رہا ہے تو سب سے مہتپرم بات یہ ہے کہ سہج سبحاؤ ہے اور اسی سہج کسی طرح کا کوئی آروپ ان کے اوپر اب تک نہیں ہے دوہزار تیرہ میں اسی سیٹ سے سخدے و پاسے کو چناؤ ہرا چکے ہیں لہٰذا یہ ان کا ایک مضبوط پکش ہے ویدان سباکشتر میں سنچائی کا رکبہ بڑھانے کا شرے ان کو جاتا ہے جب یہ ویدھائک یہاں سے رہے تھے پانچ سال کے لیے پوار اور قرار سماج کا ساتھ انہیں مل سکتا ہے چونکہ ان دونوں سماج کا اچھا خاصا دکھل یہاں پر ہے تو یہ وہ مضبوط پکش کمزور پکش کی بات کریں چنشکر دیشمک کو بی جے پی نے اپنا امیدوار تو بنایا لیکن کمزور پکش وہ چناؤتیاں ان کے سامنے ہوں گی سب سے بڑی چناؤتی سخدے و پاسے کے روپ میں ہوگی جو ورطمان ویدھائک کے روپ میں یہاں پر ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ان کے سامنے ہیں حالانکہ دوہزار تیرہ میں دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے تب چنشکر دیشمک نے مقابلہ جیتا تھا لیکن پچھلے پانچ سال کے دوران سخدے و پاسے نے ایک مضبوط پرتیدوندی کے روپ میں آپ کو یہاں پر استحابیت کیا ہے لہٰذا سٹنگ ایمیلے سے نپٹنا ایک بڑی چناؤتی ان کے سامنے ہوگی ان سب کے بیچ چنشکر دیشمک چکی بی جے پی نے میدان میں اتار دیا ہے تو بی جے پی کی طرف سے امیدوار چنشکر دیشمک کے خود کی تیاری کیسی ہے ان کی کیا رانانیتی ہے جننتہ کے بیچ جانے کو لے کر ہمارے سمباد داتا نے ان سے باتچیت کی سنیے ہمارے ساتھ ملتائی ویدان سبہ چھتر کے بی جے پی پرتیشی اور پورو ویدھائے ایک چنشکر دیشمک ہے کچھ سوچ سمجھ کر بی جے پی نے آپ کو پرتیشی بنایا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹن نے مجھے ملتائی ویدان سبہ کا پرتیشی بنایا ہے میں دو بار ویدھائک رہا 2013 سے 2018 کے بیچ میں میں نے اس چھتر کا سیچائی کے سمباد میں بہت بڑا وکاس کیا یہاں پر پارش ڈو ڈیم وردہ ڈیم اور انی بتیس ڈیم میرے دوارہ بنائے گئے ہیں جس سے ہاں سیچائی کا بھرپور کسانوں کو لاب ملا یہاں جو پارش ڈو ڈیم بنایا ہے اس پر لپٹ ایرگیشن سسٹم سے کتنے گاؤں میں پانی جا رہا ہے اس چھتر کے پچیس سے تیس گاؤں میں پانی جا رہا ہے کتنا فائدہ ہویا اس سے اس سے کسانوں کو بہت فائدہ ہویا جس چھتر میں پانی نہیں تھا سچائی کے سادن نہیں تھے اس چھتر میں مائیکرو ایرگیشن کے مادیم سے بہت سے کسانوں کو لاپ راپت ہو سڑکیں جو ہیں ہم نے دیکھا سڑکیں کی سیچائی تو اچھی ہے لیکن گرامی سڑکوں کی بارے ہمیں بات کریں تو کیسے آنا ہے جس کے آج اچھی حالت ہے اور کسان یہاں کے چلنے والوں کے لیے ایک بہت اچھی سوپیتا ہے پورک سڑکے میں گرامین سڑکوں میں پرتے گاہوں پردانبنتی سڑک سے جڑ چکا ہے کوئی گاہوں ایسا بچا نہیں جو پردانبنتی سڑک سے جڑانا ہوں ہم نے لوگوں سے جانکاری لی انہوں کا کہنا ہے کہ چھتر میں اوہدھوگی کچھتر جو ہے اس کی کمی اور اسی کارن جو یہاں کے یوہاں ہیں دوسرے سہروں کی طرف جو پلائن کرتے ہیں روزگار کے لیے ملتائی میں اوہدھوگی کچھتر کے لیے میں نے 2013 سے 2018 کے بیج میں جگہ کا آونٹن کیا ہے اس کا کام بھی ابھی چلی رہا ہے پر گتی بہت دھیمی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سینٹرل اسکول بھی ہم نے یہاں پر لائے گا اس چھتر کے وکاس کے لیے شکشہ کے چھتر میں تاکہ ہمارے کے بچے اچھے شکشہ گران کر سکتے ہیں اچھے اور کیا سمسیاں ہیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس چھتر میں اس چھتر میں سیچائی کے سادنوں کو بڑھانے کا میرا مون لکش ہے اوہدھوگی کچھتر اسطح پیت ہو ایوہاں روزگاروں کو روزگار ملے تاکہ یہاں کے کسان بھی مضبوط ہو مند میں ایک بھاؤ آتا ہوگا کہ اب میں یہ بہلا کام کروں گا کہ یہ دو بار ویدائک رہے ہیں آپ یہاں سے اور تیسری بار پھر چناؤں میدان میں ہیں تو ایک مند میں ہوتے ہیں کہ چھتر کے لیے بہت بڑے کیونکہ کئی بار ہے کئی ویدانسابہ چھتر ہم نے دیکھی جہاں پر وکاس خوب ہوا ہے تو آپ کے مند میں کوئی بڑا کام ہو نہیں اوہدھوگی کچھتر کے لیے ہاں بڑی بڑی فیکٹریہ لگے لوگوں کو روزگار ملے یوں آؤں کو اور دوسرا اس چھتر میں سب سے پہلے میں ہوں ان کسانوں کو جہاں اسنچت جگہ ہے اس کو اسنچت کرنے کا پورا پریاست کروں گا تو چندشکر دیشمک کو اپنے پانچ سال جب وہ ویدھائک رہے اس میں کیے گئے کاموں پر ہی یقین ہے کہ ایک بار پھر سے جنتہ اس پر بھروسہ جاتا ہے کہ ادھر بات کرتے ہیں سکھدیو پاسے کی جو کانگریس کے ورطمان ویدھائک ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے انہیں میدان میں اتارا جائے گا کانگریس کی طرف سے ان کے مضبوط پکش کیا ہے جس کے وجہ سے ان کی دعویداری مضبوط ہوتی ہے سب سے پہلے مضبوط پکش یہ ہے کہ کملنات کے سب سے قریبی نیتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے یہ ان کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے چونکہ ٹکٹ ملنا سمنا ہے اس کے علاوہ کشیطر میں لگاتار ایکٹیو ہے سماج کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے سیاست کا اچھا لمبا انبھاؤ انہیں ہیں عام جنتہ سے سیدھا جڑاؤ ہے یہ ان کا مضبوط پکش ہے سکھ دیو پاسے کو جس کے وجہ سے ایک بار پھر سے انہیں کانگرس پارٹی میدان مطار سکتی ہے کمزور پکش کی بات کریں سکھ دیو پاسے کی کمزور پکش کے دوران اگر بات کریں تو پندرہ مہینے منتری رہے چکہ کملنات سرکار میں لیکن اس پندرہ مہینے منتری رہنے کے دوران کوئی بڑی اپلپدھی ان کے خاتے میں نہیں ہے جو انہوں نے علاقے کی جنتہ کے لیے کی ہو جنتہ کی امیدوں پر اتنا کھارے نہیں ہی اتر پائے ہیں جس وجہ سے ایک انٹی انکمبنسین کے خلاف ہو سکتی ہے دونوں پتیاشیوں کے ایک ہی سماج میں ہونے کی وجہ سے ووٹ بٹیں گے اور ایسے میں اس کا نقصان ان کے ہو سکتا ہے انٹی انکمبنسین کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے یہ کچھ کمزور کڑیاں ہیں جس پر سکھ دیو پاسے کو کام کرنا ہوگا اب کانگرس کے بدھائے کے سکھ دیو پاسے ایک بار پھر سے جیتنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس بار ان کا کیا چناوی پلان ہے اس پر بھی ہمارے سیوگی نے ان سے باتچیت کی سنیے ہر چناو بڑے چناوٹی پوروک ہوتے ہیں اور چناوٹی یدی اچھی رہے تو اتنا ہی زیادہ کام کرنے میں مجھا آتا ہے اور جب سے میں دوزار تین سے ایمیلے ہوں لگاتار اپوزیسن میں رہا ہوں ویپکچ کا ویدھائک رہا ہوں کیول چودہ میں نے سرکار ہماری رہی مجھے کمال ناج جی نے پی ایچی منتری بنایا ان کے آسیرواز سے ہم نے ملتائی ماسو چھتر میں ایک ایتھیاسک کام کرنے کا کام کیا ساڑھے سا سو کروڑ کی سمومنال جلی یوجنا ہم نے اپنے ملتائی ماسو چھتر کے لیے سویکرت کرائی جس کے مادیم سے ہم نے جیسے ہی منتری بنے تاپتی ندی پر باروی کے پاس گھوگری ڈیم کا نرمان کروایا جو آج کمپلیٹ ہو کے لبالب ہے اور کمال ناج جی نے کرجا ماپی کی یوجنا سلو کی پہلے چرن میں کسانوں کا پچاس ہزار والوں کا چالو کھاتے والوں کا کرجا ماپ کیا اور جو ڈیفالٹر کھاتا تھا ان کا دو لاکھ روپے تک کا کمال ناج جی نے کرجا ماپ کیا اور آنے والے سمیہ میں ہم سرکاری کولڈی سٹوریج کی ویوستہ کریں گے ملتائی ویدان سواد چھتر میں دودھ کے لیے بڑا کوئی پلانٹ لگائیں گے آج مہنگائی کی مار آم جنتہ پر پڑھ رہی ہے پیٹرول مہنگا ڈیجل مہنگا کھانے کا تیل مہنگا رسوی گیس مہنگی بجلی کا بل مہنگا جو اولڈ پینسن ہے وہ پھر سے کرمچاریوں کے لیے تو یہ کانگریس پارٹی کے ورطمان میں ویدھایا ہے کہ سکدیو پاسے جنہیں آپ اس وقت سن رہے تھے اور کمال ناج سرکار میں یہ مندری بھی رہے ہیں لہٰذا انہیں اپنے سمائے کے اس کاریکال کے دوران کیے گئے کاموں پر یقین ہے تو دوسری طرف چندر شیکھر دیشمک جیسے بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے انہیں اپنے کاریکال انہیں دوزار تیرہ سٹھارہ تک کے کاریکال میں کیے گئے کاموں پر یقین ہے اب جنتہ کو ہی تائے کرنا ہے کہ ملتائی کے اس مقابلے میں کس میں کتنا ہے دم ایک بار پھر سے آجیر ہوں گے ایک اور نئی سیٹ کے ساتھ میں نمسکار